ہیلو نموشکر دوستو میں ہوں پرکاش اور آپ دیکھ رہے ہیں ملسن ایبراڈ دوستو ملسن ایبراڈ ریڈیوب چینل میں آپ سب ہی کا ویلکم ہے دوستو آج میں آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں ایک ایسے ٹاپک پہ کچھ لوگوں نے مجھ سے کچھ قویشنز پوچھے تھے جو کی خاص طور پر میں نے قویشن اس میں سے سیلٹ کیا ہے اور میں اس کے بارے میں آپ لوگوں کو آج ڈیٹیل سے بتانے جا رہا ہوں تو قویشن یہ ہے کیا آپ کو جاب آفر کی ریکوارمنٹ ہوتی ہے جب آپ کینیڈا مائگریٹ ہو رہے ہیں یا پھر کینیڈا ایمیگریشن کے لئے اپلائی کر رہے ہیں انڈر سکلڈ ورکر کٹیگری جی ہاں اگر آپ سکلڈ ورکر کٹیگری کے اندر آتے ہیں تو کیا آپ کو یہاں پہ جاب آفر کی ریکوارمنٹ ہوتی ہے تو اس کے بارے میں یہ قویشن پوچھا گیا ہے چلے بڑھتے ہیں آگے اور آگے بڑھنے سے پہلے سارویورٹ سے ریکوست کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اوکے تو ابھی میں بات کر رہا ہوں کہ کینیڈا سکلڈ ورکر کٹیگری میں جب آپ اپلائی کرتے ہیں تو کیا اس میں آپ کو جاب آفر کی ریکوارمنٹ ہوتی ہے یا نہیں آپ کو بتا دو اس میں جاب آفر کی ریکوارمنٹ نہیں ہے اب کیوں نہیں ہے اس کے بیچے ریزن ہے سکلڈ ورکر کٹیگری میں ان لوگوں کو سیلیٹ کیا جاتا ہے جو لوگ نو سی جیرو اے اور بی کٹیگری میں آتے ہیں اور یہ جو ہائیس سکلڈ ورکر کٹیگری ہے اس کی شارٹیج ہونے کی وجہ سے کینیڈا میں آپ کو جاب آفر کی ریکوارمنٹ نہیں ہے جیسے جیسے آپ کا انفرارسٹرکچر بڑھتا جا رہا ہے ہر دن ہر منت میں ہر پریئر موسٹلی جیسے ٹو تھاؤزن ایٹین کا ٹارگٹ ہے ایٹی فور تھاؤزن سے اوپر ایمگریٹ کو کینیڈا لے کر جانا ہے وہاں پہ ان کو سیٹل کرنا ہے تو اس طریقے سے وہاں پہ انفرارسٹرکچر بڑھتا جا رہا ہے پاپولیشن بڑھتی جا رہی ہے تو پھر وہاں پہ لوگوں کی سنکھیا نمبر آف پیپل بڑھتے ہیں جب پاپولیشن بڑھتی جا رہی ہے تو اس وجہ سے وہاں پہ مور بزنس جنریٹ ہو رہے ہیں بزنس جنریٹ ہو رہے ہیں تو وہاں پہ مور جو سکلڈ ورکر کٹیگری کے پیپل ہیں ان کی شارٹیج ہونے کی وجہ سے آپ کو یہاں پہ job offer کی requirement نہیں ہے اگر آپ کے پاس job offer ہے کسی بھی Canadian employer کی طرف سے تو یہ ایک plus point آپ کے لیے جب آپ federal express entry کے through federal program کے through آپ apply کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کا CRS score jump کھڑ جاتا ہے آپ کو CRS score میں کچھ points extra مل جاتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو express entry pool میں ایک اچھی خاصی جگہ مل جاتی ہے اور جب آپ کا draw ہوتا ہے express entry pool کے through جب آپ کا draw ہوتا ہے تو اس draw میں آپ کو nomination idea آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک benefit ہے job offer ہونے کا اگر job offer نہیں ہے تو آپ گھبرائی مت without job offer بھی آپ apply کر سکتے ہیں میں آپ کو یہاں پہ کچھ اور بات بتانا چاہتا ہوں جیسے کہ آپ کا cubic skill worker program ہے اور کچھ pnps ہیں جیسے کہ میں نے last time بتایا تھا sainp ہے اور nova scotia کے کچھ programs ہیں جہاں پہ آپ کو job offer کی requirement نہیں ہے میں نے without job offer کے pnps کے بارے میں کچھ ویڈیوز پوسٹ کیے تھے جن لوگوں نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھے ہیں آپ ان ویڈیوز کو back to channel میں جا کے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور کیا کہتے ہیں سب سے بڑی بات ہے اگر آپ کینیڈا migrate ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو mainly آپ کا skill worker category میں ہونا جروری ہے ٹھیک ہے اگر آپ under skill worker category میں جا رہے ہیں میں اسی کے بارے میں بات کر رہا ہوں آج اور اس کے بعد آپ کا age آپ کا education آپ کا work experience ٹھیک ہے آئیلز کا score any connection to Canada ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس job offer ہے تو یہ سب چیزیں ہیں اور یہ اس میں سب سے best option کیا ہے کہ کینیڈا migrate ہونے کے لیے express entry میں نے پچھلے ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ کون کون سے ایسے programs ہیں جہاں پہ آپ express entry کے through apply کر سکتے ہیں یہاں پہ کچھ linked provincial programs بھی ہیں express entry کے اور اس میں آپ apply کر سکتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ federal کے پانچ میلے تین express entry programs ہیں پہلا ہے آپ کا skill worker class دوسرا ہے trade class تیسرا ہے Canadian experience class ٹھیک ہے تو ان میں اب apply کر سکتے ہیں Canadian experience class کی میں بات نہیں کروں گا ابھی خاص طور پر trade سے related اور skill worker categories related اب اس میں skill worker category کیا ہے اس کے بارے میں میں آپ کو detail میں ویڈیو بتا چکا ہوں پھر بھی آپ چاہتے ہیں کہ skill worker category میں کون کون سے occupations آتے ہیں کون کون سے updation ہوئے ہیں تو اس کے بارے میں ایک ویڈیو الگ سے بناوں گا ٹھیک ہے تو آپ اس ویڈیو کو جرور دیکھیں کون کون سے نئے updation ہو رہے ہیں 2018 2019 کے لیے اور کچھ یہاں پہ job i mean یہاں پہ کچھ ایسے occupations ہیں جن کو NOC categories سے NOC list سے نکالا گیا ہے کچھ کو add کیا گیا ہے تو اس کے بارے میں ابھی ہم detail میں بات کریں گے اگلے ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون کون سی NOC categories ہیں جہاں پہ آپ آپ اپنے job occupation کو دیکھ کر apply کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ اپنے job occupation کو check کر سکتے ہیں کہ آپ کون سی category میں آتے ہیں zero a b c اور ڈی کون سی category میں آتے ہیں ٹھیک ہے اور خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ایک اچھا option ہے express entry trade class کے تھو جب آپ it سے لیٹر امن اپنے iti کیا ہوا ہے یا پھر کوئی بھی diploma trade سے لیٹر کوئی بھی experience آپ کا ہے کوئی diploma degree کیا ہوا ہے تو آپ apply کر سکتے ہیں یہ ان لوگوں کے لیے بول رہا ہوں جو 12th pass ہیں اور یا پھر آپ کا graduation کیا ہوا ہے اس کے بعد آپ diploma کر لیجئے تو آپ ایک یہاں پہ اچھا option مل جائے کا trade class کے طرح migrate ہونے کے لیے تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو یہ سمجھ میں آگئے ہیں پھر بھی کوئی doubt ہے تو آپ مجھے comment جرور کریں ملتا ہوں اگلے ویڈیو میں تک تک کے لیے thank you happy good day bye bye cheers